موسیقی 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 تشریف لے گئے جاؤں کے دیکھا تلح کی آنکھیں بند ہیں آپ نے فرمایا تلح اللہ اکبر نزا کا عالم تھا دھر والے پاس کڑے تھے آپ نے ایک صحابی کے کان میں کہا لگتا ہے صبح کا سورج دیکھ نہیں پائے گا اگر اس کا اتقال ہو جائے مجھے بھولانا میں خود اسے غسل دوں گا کفر پہنا ہوگا میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے اتاروں کبر میں اتاروں گا اللہ کے نبی کہہ کے چلے گئے تھوڑی دیر بعد حضرت تلحابی المرہ کی طبیعت میں بیتری آئی انہوں نے یوں آنکھیں دیکھی کھولی نہ بیوی کو نہ مچوں کو دیکھا بلکہ ناکی نہ تھے یوں کر کے پھیلا دی بیوی کہہ لگی دودھ پیے گا شہد پیے گا کہ نا نا مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے حضور کا گزر ہوا ہے اللہ اکبر وہ کہہ لگی تجھے کیسے پتہ لگا کہ نبوت کی خوشبو کے ہلے دیواروں سے تکرا کے میرے پاس آ رہے کہ تجھے اٹھایا مجھے اٹھایا کوئی نہیں اٹھایا تو بڑا تھا لیکن تو حالت نظام تھا اب بھی زمین پہ گرنے لگے کہ اللہ کے نبی کیا کہہ گئے کہ پاک پیغمبر کہہ گئے یوں کہا بیوی سے کہا خدا کے واسطے پہلے مجھے سارا دے کے مٹھا اپنے گوڑنے کا سارا دے کے مجھے مٹھا دے پاک نبی کی بات ہو میں لیٹ کے سنو میری امان کی غیرت گوارہ نہیں گر بھی اللہ اکبر یا مجھے پیروں کا پیر یاد آیا مولا انور شاہ کاشمین رحمت اللہ علیہ مولا شمیر عبد عثمانی رحمت اللہ علیہ ہسپتال کے اندر انور شاہ کاشمینی لیٹے ہوئے اللہ اکبر ہا نزا کا عالم ہے آنکھیں بہ دو رہی ہیں اللہ اکبر ڈاکٹر نے مکسر یوں کر کے چھٹایا آپ نے ہوتوں کو جوڑ دیا گولیموں میں دینا چاہیے ہوتوں کو جوڑ دیا مولا شمیر عثمانی رحمت اللہ علیہ کہلے حضرات دوائی کھانا سنت ہے آنکھیں کھول کے فرمایا لیٹ کے کھانا نہیں بلکہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے میں نہیں چاہتا کہ مرتے وقت جاؤں اور حضور کی سنت کی غستاخی کر کے چلا جاؤں اللہ اکمت یہ لیٹی چائے پی رہے ہیں لیٹی کھانا کھانا ٹھیک ہے ایک حد تک جائز ہے لیکن میرا عزیزو جو نبی نے طریقہ بتلا دیا کہ عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کارو بارو دکانو امیری ہو غریبی ہو معاملات ہو سکول کالیج مدرسہ ہو جب تک حضور کی غلامی میں نہیں آئے گا سمغا تلہ تیرے پہ اللہ کا رنگ نہیں جڑے گا اللہ اکبر تلہ بل مرا کہہ لگے مجھے بتاؤ حضور نے کیا کہا کہہ رہے تھے لگتا ہے سمان کا سورج دیکھ نہیں پائے گا موٹے موٹے آنسوں کے ساتھ رونے لگے اپنی بیوی کو نصیت کی بچوں کو پیار کیا کہ تلہ خیر ہوئے تو تو اس طرح پیار کر رہے ہیں جس طرح کو یتیموں کو پیار کر رہے ہیں اللہ اکبر بیوی کی طرف دیکھا کہ تُو نے پتہ نہیں حضور نے کہا ہے کہ صبح کا سورج دیکھ پائے گا چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے محمد کی زمان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے میں مر جاؤں گا حضور نے کہہ دیا تھوڑی دیر کے بعد انتقال ہو گیا اور مردنے سے پہلے کیا کہہ گئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ غسل بھی دوں گا کفر پہنا ہوگا لگے نا نا حضور کو زحمت تکلیف نہ دینا مجھے دو چار آدمی غسل دے کے کفر پہنا کے قبرستان میں قبر کے حوالے کر دینا پھر فجر کی نماز سے پہلے پہلے حضور کے پاس سلے جانا اور کہہ دینا تلہا تیرا غلام مرتبہ اللہ اکبر مدینے میں اور میرے گھر کے درمیان منقریضہ یہودیوں کی بستی ہے اگر یہودیوں نے فائدہ اٹھا لیا میرے غسل کی وجہ سے خدا کے نبی کو نقصان پہنچا دیا تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا میں تو غسل ہی نہیں کرواتا یہ خیال تھا اللہ اکبر جب کی فجر کی نماز کے بعد کچھ قبع کے لوگ مسیح نبی میں پہنچے اور جا کے کہا یا رسول اللہ تیرا دیوانہ دنیا سے رخصت ہو گیا آپ نے فرمایا جنازہ پڑھا کے دفنا دیا آپ نے فرمایا تھا میں نے نہیں کہا تھا کہ تلحہ کا غسل میں دوں گا اللہ کے نبی وہ جاتا وہ کہہ کے چلا گیا کہ میرے پاک نبی کو تکلیف نہ پہنچانا کہ میں نبی کے پاں میں رات کے دیرے میں کانٹا چوب جائے میں خدا کے سامنے کیا مولے کے کھڑا ہوگا صحابہ کہتے ہیں اسی جگہ بیٹھ گئے دوروں خطار رونے لگے پھر نماز کے لیے مسلح پڑھائے روتے میں نماز پڑھائی کہو میرے یاروں میرے تلحہ نے کچھ کہا تھا جلہ کے نبی کہا تھا کہ جب میری تدفیر کر دو تو حضور سے کہنا میرے لئے ہاتھ اٹھا کے مغفرت کی دعا کر دو پاک نبی نے مراز پڑھائی نماز پڑھا کے اٹھ گئے فرمایا اے میرا تلحہ میں یہاں دعا نہیں کروں گا بلکہ تری قبر پہ جا کے دعا کروں گا سارے صحابہ آ جاؤ آج تلحہ کے لیے میرے دعا کرنی ہے جب میرے عزیز وقبہ کے قبرستان میں پہنچے سارے صحابہ دور آگے پیچھ سے کھڑے تھے سب کو قریب بلا لیا فرمایا صحابہ گواہ ہو جاؤ اس طرح حکمہ آج وہ دعا دوں گا آج سے پہلے یہ دعا میں نے کچھ دی کوئی نہیں یار سللہ کیا دعا دے گے آپ نے برمیات تم آبیل کہنا یوں کر کے حالات اٹھوڑا ہے اللہ خیامت کا دن ہوگا تیرے دربار میں نبی بھی آئے گے ولی غزکر فعبدال بھی آئے گے ساری مخلوق تیرے دربار میں آئے گی لیکن اے میرا Allah جب تلحہ تیرے دربار میں آئے اے اللہ جب تلحہ تیرے دربار میں آئے وہ تجھے دیکھے تجھے دیکھے حسنے لگ جائے تُو اس کو دیکھے حسنے لگ جائے یہ پاک نبی نے دعا دی اللہ